ہیلو ایبریون تو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھوں گے تو آج ہم بات کرتے ہیں کڈینی کے بارے میں جب آپ کے کڈینی خراب ہوتی ہے تو آپ کے سریر میں افسسٹ اور ترپدہ جمع ہو سکتے ہیں اس سے آپ کی اینڈیوں میں سوجن، مطلی، کمزوری، خراب نیند اور ساس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے اگر آپ صحیح سمعے پر اس کا علاج نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے گمبیر پڑی راہ اٹھانے پڑ سکتے ہیں ایسے میں آج ہم آپ کو یہاں پیساب کے رنگ اور کڈینی ہیلتھ کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والے تاکہ سمعے پر آپ کا علاج شروع ہو سکے کڈینی ہیلتھ خراب ہے کیسے پتہ کریں صبح میں پیساب کرتے سمعے یورین میں بہاب تیج ہوتا ہے جس کے کارن جھاگ بنتے ہیں حالانکہ یہ سامان ہے لیکن بار بار اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کڈینی کی ہیلتھ خراب ہے یہ ہے کڈینی ڈیمیج کا سنکیت ہے وہی پیساب میں اگر امونیا جیسی بدھو آ رہی ہے تو پھر آپ کو اپنی کڈینی کی ہیلتھ کو لے کا سیریس ہو جانا چاہیے امونیا کی بدھو اس بات کا سنکیت ہوتی ہے کہ آپ کی کڈینی میں انفیکشن یا پھر سٹون ہو گیا ہے اس کے علاوہ پیساب میں دھندلاپن گمبیری بیماری کا سنکیت ہوتی ہے یہ ہے کم پانی پینے کے کارن بھی ہوتا ہے پیساب میں خون آنا بھی آپ کی خراب کڈینی کا سنکیت ہے وہی آپ کو صبح پیساب کا پریسر زیادہ بنتا ہے تو ایسا بھی کڈینی خراب ہونے کے سنکیت ہے ایسے میں آپ کو ترنت اپنے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے کڈینی شریر کا ایک بہت مہتفور انگ ہے کڈینی کا کام ہوتا ہے شریر میں موجود بلڈ ٹوکسک پدھارت کو باہر نکالنا بیارتھ اور ہانکارک پدھارت بعد میں پیساب کے روپ میں شریر سے باہر نکل جاتے ہیں سوہست رہنے کے لیے کڈینی کا صحیح طریقے سے کام کرنا بہت جروری ہوتا ہے کئی بار کڈینی اندر ہی اندر روک گرست ہو جاتی ہے لیکن اس کے لکچڑ جلدی نظر نہیں آتے ایسے میں جروری ہے کہ کڈینی فنکسن ٹیسٹ کروانا جس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو کڈینی کتنی سوست اور صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کڈینی میں کوئی دکت ہے آپ کو پیساب میں دکت ہے تو آپ کی ایفٹی ٹیسٹ جرور کرائیں اس پر پتا لگ جاتا ہے اگر آپ کو کوئی کڈینی میں دکت ہے اگر آپ کو پیساب بہت جادہ آتا ہے یا پھر آپ کو جلن ہوتی ہے تو آپ یہ ٹیسٹ جرور کرائیں اور اپنے ڈاکٹر سے سالہ لیں اگر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ کو ایسی ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو پیر چلو سبسکرائب کر لیجئے تھانکس پر واشنگ میویڈیو